دوستو السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست شیخ غص دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں کمنٹ کے بارے میں میرے کو دو کمنٹ ہے اس کا ہی ریپلے دے رہا ہوں تو ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو کمنٹس تو یہ دیکھے ہویا دو کمنٹ ہے میرے کو اس میں دیکھ رہا بھی نہیں ہوں گا دو کمنٹس ہے اور کمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں بھائی السلام علیکم اور بھائی لکڑی آپ کیا حساب سے لیتے اور کیا حساب سے دالتے سمجھ میں نہیں آتا اس کے اس کی ایک ویڈیو بناو تو بھائی دیکھو لکڑی میں کیا حساب سے لیتا ہوں اور کیا حساب سے دالتا ہوں آپ کو معلوم یہ ہے جب میں لوٹ کرتا ہوں کاٹا کرتا ہوں تو میں آپ کو ہر ٹریب میں کاٹے کا ویڈ بتاتا ہوں تو کمنٹل مال ہے تو کمنٹل کے حساب سے میرے کوئی پیسے بچتے بھائی اور میں گاڑی کا بھاڑا بھی نہیں لیتا ہوں گاڑی کا بھاڑا نہیں لیتا ہوں اور لوڑنگ کا بھائیس آنے لیتا ہوں لوڑنگ کسٹمر کا رہتا ہوں لکڑی میں خود خریدتا ہوں تو میں کوئی جو بھی مطلب یعنی کہ آٹھ کنٹل لکڑی آیا تو سوب خرچہ نکال کے ڈیزل لوڑنگ کا پیسہ کٹے کا پیسہ بھرنے کا پیسہ سوب نکال کے گاڑی بھاڑا سوب نکال کے آٹھ کنٹل کو 800 روپے ملتا یعنی کہ 800 کلو کو 800 روپے ایک کلو کو ایک روپے ملتا میرے کو جب میں آٹھ کنٹل لالوں گا تو 800 اور اگر دس کنٹل لالوں گا تو 1000 روپے نو کنٹل لالوں گا تو 900 روپے تو کنٹل کو 100 روپے ملتے بھائی تو وہ اس آپ سے میرے کو پیسے بستے اور ریڈ جو ہے راستے کے ساب سے تائے ہوتا اب مال لو 10 سے 15 کلو میٹر جا رہا ہوں تو 3 روپے کیلو سے جاتی لگ رہی تو 15 سے 25 کلو میٹر اگر جاؤں گا تو ریڈ تھوڑا بڑی جاتا ساڑے تین ہوتا 25 کلو میٹر سے اور 30 کلو میٹر جاؤں گا تو 4 روپے ہوتا 30 کلو میٹر سے اگر 40 کلو میٹر جاؤں گا 30 کلو میٹر جاؤں گا تو ساڑے چار روپے ہوتا جیسا جیسا راستہ بڑھتا وایسا وایسا پچاس پچاس پیسہ بڑھتا اور وہ پیسہ میرے جیب کوئی نہیں آتا جو میرے کو بچنا ہے ویج بچتا ڈیزل کو لگ جاتا جو گاڑی زیادہ رن ہوتا نا ڈیزل کو لگ جاتا جیتا بھی آندے 500 بڑھے کیا آندے 200 بڑھے کیا آندے وہ اس آپ سے راستہ بھی رہتا وہ اس آپ سے ڈیزل کو پیسے بھی لگ جاتے تو یہ اس آپ سے میرا کام ہے بھئی اور ایک روپے میرے کو ملتا اور آپ کو تو معلوم ہے میرے پت تین گاڑی ہے دو جیتو ایک سوپرو آج جیسا کہ آج کی ویڈے تو میں بنایا نہیں مگر آج چھے آڈر کمپلیٹ ہوئے توڑا کام میں بیزی تھا اس لیے ویڈے نے بنایا تو آج چھے آڈر ہوئے چھے آڈر میں چھے ٹن لگڑی گیا میرا چھے ٹن لگڑی بولتو چھے آزار کلو چھے آزار کلو بولتو ایک روپے سے چھے آزار بولتو چھے آزار روپے آج کا میرا کو بچا حالانکہ سوپ نکال گئے تو یہ ایسا کام ہے کبھی چھے ہوتے کبھی چار ہوتے کبھی پانچ ہوتے کبھی تین ہوتے کبھی دو ہوتے کبھی نئی ہوتے کاروبار ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کمنٹ تھا کہ بھائی کیا بستے تو یہ کاروبار ہے کبھی کبھی ایسا ہے ایک روپے کے لگا سوار پہ بچ جاتا دیوڑ روپے بچ جاتا کوئی کسٹمار ایسا ہے ایک روپے کے اندر بھی کم گر کے دیتا تین روپے کلو سے جب ڈالنے جا رہے تو لکڑی وائسی ہے باریک ہے پتلی ہے کچھی ہے ٹکڑا ہے وہ ہے یہ ہے اڑھے روپے کے ساب سے بھی ریٹ لگا تھا جہاں روپے بچنے کا ہاں آٹھ ہنے بھی بچ جاتے تو کاروبار ہے وہ اس ساب سے پیسے بچتے اور اور اپ سے نہیں بارہ سال سے ایچ کام ہے میرا کم سے کم بارہ سال ہوا میرے پاس پہلے پیاغو تھی تین چکہ اب پیاغو سے جو ہے پھر جیتو لیا پھر سوپرو لیا پھر جیتو لیا اور انشاءاللہ بہت جل ایک پانچ چھے مانے کے اندر باہر میں بلورو پک اپ لینے کا ابھی سوچ رہا ہوں تو دیکھیں گے کیا ہوتا اگر بلورو پک اپ اگر لیوں گا تو کوشش تو پوری ہے 99% بلورو پک اپ لینے کا پورا ارادہ ہے تو اگر دیکھیں گے کوشش تو کر رہا ہوں محنت بھی کر رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھتے اور گاڑی کی ضرورت بھی پڑھ رہی میرے کو اور ملوں گا تو آپ کو ویڈیو تو آتی یوٹیوب پہ تو بھئی یہ تھا میرا کلو کے ایک روپیا بستہ دس کنٹل دالوں گا تو ہزار روپے بیس کنٹل دالوں گا تو دو ہزار روپے تو تین گاڑی چلتے تین گاڑی میں جو ہے دن بھر میں اگر ایک ایک آٹر بھی ڈالے بولے تو تین ٹن تو لگڑی جاتا بھئی تو وہی ساب سے پچیس سو تین ہزار بھی ڈیلی کا بستہ سوپ نکال گے تو الحمدلہ سوپ مزے میں ہے مس چل رہا اور بلورو پک اپ لینے سوچوں انشاءاللہ آئی تو آتی بہت جل تو بھئی یہ تھا آپ کا کمنٹ آپ پوچھے تھے میں بتا دیا آپ کو تو بھئی اور ایک کمنٹ ہے تو کمنٹ دیگے کیا ہے بھئی کا بھئی میری مہندرہ جیتو سٹرانگ بی ایس سکس گاڑی میں لوٹ تھا انجن کو پھتر سے مار لگا انجن ڈیمیج ہوا ہے اس آئیل پورا نکل چلے گیا آسطار مہی اتتا پڑا لکھانیوں بھئی پھر بھی تھوڑا بات آتا اللہمدلہ لگا شکر ہے تھوڑا بات پڑھ لے تھے پر اردو کی لاس پڑھ لے تھے انگلیش بھی پڑھ لے رہے تو بھئی دو بھئی کا کمنٹ ہے مہی پورا کلیر تو نہیں پڑھ سکتا مگر یہ کیا لکھے ہوئا وہ سمجھ گیا آمیں تو بھئی کی گاڑی کا انجن انجن پھوڑ گیا انجن پھتر لگتے پھوڑ گیا آگتے تو بولو بھئی کیسا اس کا کام کرائے میں بولتا ہوں اگر انجن پھوڑ گیا تکڑا اگر نکل گیا اس کا تو چمبر چینج کرنا پڑتا اس کا اگر کھراک ہے باریک باریک کھراک ہے اس میں آئل پزر رہا تو اس کی جو ہے انیومنیوم ورڈنگ ہوتی چلا سکتے جیسے کہ میری جیتو گاڑی کو کراک آیا تھا نئی جیتو کو اس کی ویڈیو تو اپلوڈ نکل گیا بھئی کیراک آیا تھا اس کو میں انیومنیوم ورڈنگ کر آیا اور اب چر رہی گاڑی بیش میں تھوڑا پشیش آ رہی تھی اب وہ بھی نہیں آ رہی اب وہ ایسا چر رہی اگر انجن پھوڑ کے تکڑا نکل گیا بولے تو چمبری چینج کرنا پڑتا اور انجن بنانے کا اب بی ایسا سکس گاڑی سٹرانگ بول تو بی ایسا سکس ہی گاڑی ہے اب وہ اس کو کتنا پیسے لگتے کیا ہے اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے جہاں تک میرا اندازہ 40-45 ہزار میں انجن بن جاتا اور وہ چمبر جو پھوٹا ہے انجن کا اس کا جو ہے الگ خرچہ جو بھی لگی گا وہ الگ ہوتا اگر ورڈنگ ہوگی چمبر چینج کرنا پڑتا انجن کا مسئلہ ہے جب آپ ایل لگی چھو گا انجن میں آئے لے رہنگا تو پھر انجن کھل جاتا پھر آپ کو 35-45 ہزار پہ کا خرچہ لگ جاتا تو دیکھیں اگر ورڈنگ ہو سکتے گا تو ورڈنگ کراؤ نئے بولے تو چمبر چینج کر دو یا تو ایک چینج میں انجن ملا تو لالو اس کو لگا لو اور کیا کر سکتے نئے بول تو چمبر چینج کر کے انجن ملا لو تو میں یہ بھائی کا کمنٹ تھا تو وہی ریپلے دے رو اور بھائی بہت تکلیف ہوتی جب نئے گاڑی کو لگیں گا انجن پھوڑنگ اپنی کمانی کی چیز ہے وہ چیز سے ہم کماتے اپنے خواہش گھر در ہر چیز اس کے اوپر چلاتے جب وہ کمانی کے ذریعے کچھ نقصان ہوا اس کو کچھ ڈیمج ہوا تو بہت تکلیف ہوتی کمانا بھی اسی سے چھے تو گاڑی چلانے میں بھی درہ دیکھ سمجھ کے چلانا بھائی جب تک جیسے کہ میری بات لے لو جب میں میری جیتوں چلاتا تھا ایک لاکھ کلومیٹر تک نہ میں کلیش پیڑ دالا تھا اس کی نہ کہیں ڈیمیج تھا اور نہ انجن کام نکالا ایک لاکھ کلومیٹر تک اتنا چلایا تھا میں بی ایس پور جیتوں جو میرے پا پھر پیرنگ پھڑ گیا پھر سامنے سے دو تین بار ڈیمیج ہو گئی تو اپن چلانے میں اور سامیالہ چلانے میں بہت فرق رہتا اور سامیالہ بھی اگر سمجھ کے چلیں گا تو بہت اچھا چلاتا گاڑی تھوڑے کیا ہے ادھر آپ پورتی لے رہتے فاش رہتے مہیں آگے تو آگے کر کے کیا ہے نقصان ہو جاتا اور اپنی خود کی گاڑی پر خود چلے نا بہت مس چلتی اور آپ کے ہاتھ سے کئیسا ہو گیا آپ کے ہاتھ سے ہوا یا ڈریور کے ہاتھ سے ہوا دیکھئے کیا کر سکتے آپ انجن تو پڑ گیا دیکھو ہو سکا تو ورلڈنگ مال لوں نائے بولے تو چپ بار چینج کرنا پڑتا اور 40-45 سار کا خرچہ بیس 6 انجن کو تو بھائی تھا یہ کمنٹ اور ایک بھائی کا تو بھائی اور ایک کمنٹ سا ہوا ہے اور ایک بھائی کا انہوں بول رہے جیتو اچھی ہے لینا چاہیے یا ٹاٹا اس گول لینا چاہیے تو دیکھو بھائی ٹا ٹا اس اور جیتو دونوں میں کیا پڑتا جیتو 6 فٹ کی گاڑی ہے اور ٹا ٹا ہے ٹا گول وہ ساتھ فٹ کی گاڑی ہے جیتو جو ہے پانچ لاک دس ہزار کے آس پاس میں آتی ہیدر آ آتی اور ٹا 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 ٹھے لاک روپے تک آج ٹا ٹا ٹھے ٹا 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 چاہتے مینٹینس جو ہے ٹا ٹا ٹھوڑا کم ہے جیتو کا ٹھوڑا ہے وہ کئیسا ہے ٹا 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 مہندرہ کا پارس تھوڑا زیادہ بجٹ کا ہے تھوڑا سامن مہندرہ ملتا مہندرہ کا اور quality بھی اسی رہتی پارس جو ہے مہندرہ کا ہیوی رہتا اور ٹا 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 کیا ہے اتنا ہیوی نہیں رہتا تھوڑا بجٹ کم رہتا کم بجٹ میں ٹا 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 بن جاتی جیتو جو ہے تھوڑا ہیوی پارس رہتا جیتو زیادہ بجٹ لگتا اور لوڈ کی بات کروں تو میرے میری میری خود میری جو گاڑی میں ڈالا اٹھرہ کنٹل تک میں جیتو میں ڈالا اٹھرہ کنٹل اور میرے کو کچھ بھی پراب لگ راست پر سوپ گیا اس ٹیم کی رہت میرے چینل پر سوپ رو میں ایک سو ٹن ایک سو تیس کیلو کچھ دالا سو پر میں سو پر میں بڑ تین ٹن کے اوپر تک سو سو پر گاڑ 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 ڈال ایسا نہیں اپنے گاڑ ڈال اپنے ڈال اپنے چار پیس بچ ڈال ڈال سے اچھ چیز دینا کسٹم کسٹم کمپنی اپنا نقصان سو چین گی کسٹم کمپنی اچھا بنا تی گاڑ کسٹم 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 راتی یہ گاڑ تو ایسا ہے وہ یویویوز پور 2008 مین کم سے کم سیوینٹ پیس لوگ ہیں یہ بہت مینٹینس ہے کھولی بہت مینٹینس کھولی مینٹینس مہیندرا میرے من مینٹینس ساتھ دی تو مہیندرا کی میرے پاس تین گاڑی جس کہ میرے ہر ویڈیو میں دیکھتے جی تو ہے سپرو ہے پھر جیتو ہی لائے ہمیں چھے پھڑ گا کیوں میں کوئی سمجھ میں آئی جیتو کیوں اس کا پارس تھوڑا منگا ہے مگر یہ بھی ہے آپ کو کام کرنا ہے آپ کو چلانا ہے آپ کی سولت کے ساب سے دیکھو اگر مائلیج دیکھنا چاہرے اگر مائلیج دیکھنا چاہرے مائلیج ہونا اگر تو جیتو بیشت ہے اور گلیوں میں زیادہ چلتی گاڑی آپ کی سیٹی میں زیادہ چلتی ٹرافک میں زیادہ چلتی تو جیتو بیشت ہے اور ہلکا لوڈ مارتے آپ تو جیتو بیشت ہے اگر اوور لوڈ دالتے دارا لانگ لانگ جاتے تو ٹاٹا لیلو مائلیج کم ہے تو بس آپ کی مرضی آپ کی گاڑی آپ کے حساب سے لیلو اور گاڑے میں تو کچھ بھی کمی نہیں ہے ٹاٹا بھی اچھی ہے جیتو بھی اچھی ہے تو دوستو آج کا یہ تھا اپنا کمنٹ تو دیکھیں کل کی ویڈیو میں کیا ہوتا ہے ملتے ہیں نیش ویڈے میں اور ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجی تو دوستو اب تک کے لیے اللہ حافظ